السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم آپ کو ایک اہم لیکچر بتاتے ہیں ہارس کے فٹ کے بارے میں یہ تو کہاوت ہوتی ہے کہ نو فٹ نو ہارس نو لنگ نو ہارس لیکن آج ہم اس کی فٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے کہ کیا ہوتا ہے فرسٹ تو لیکچر سیریز میں ہم نے اس کی ہارنی اسٹرکچر کی اناٹامی پڑھی تھی اناٹامی آف ہارنی اسٹرکچر کیوں کہ ہارنی اسٹرکچر ہی گروت ہوتا ہے اس کی ڈیولیمنٹ ہوتی ہے اوور گرون ہو جاتا ہے ہر مہینے گرون ہوتا ہے اس کا کتنا ایک سے دو انچ گرو ہوتا ہے کس طرف سے جو فرسٹ انٹیر پارٹ ہوتا ہے یعنی ڈارسل وال کا وہ ہوتا ہے ٹو ٹو کی طرف انکریز ہوگا اگر اس کی شوئنگ نہیں ہوگی تو یہ پرابلم ہو جائے گا جو دیکھا ہے آپ کو اس کو ٹو اپ ہے ایکسٹینڈڈ ہے اوور گرون ہے رف ہے ان کا کیا ریزن ہوتے ہیں ان کے کل چار ریزنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم فٹ میں آتا ہے نمبر ون یاد رکھنا کم ایکسرسائز کرنا اس کو ایک جگہ پہ روکنا نمبر ٹو ہے شوئنگ جو ہوتی ہے نہیں اس ڈیزیز سے پریوینٹ کرتی ہے لیکن شوئنگ کرنا چاہیے وہ نہیں ہوا ہے نمبر ٹری جو بھوف کی جو یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ گروت ہوتا رہتا ہے ہر مہینے ٹو کے طرف سے ان کے بھی ٹرمنگ ہونا چاہیے یہ نہیں ہوئی ہے نمبر فور جو ہے وہ ڈرائی ہارنی اسٹرکچر ڈرائی ہو جاتا ہے کیوں نیوٹریشنل سپلیمنٹ کی وجہ سے اس کو نیوٹریشنل کمپلیٹ جو فوڈ ہونا چاہیے اس کی وجہ سے یہ رف ہے اس کے لیے فیکٹر کون سے افیکٹ کاتے ہیں اس کے فیکٹر بھی چاہ رہے ہیں نمبر ون کلائیمیٹ کلائیمیٹ میں انویارمنٹ اس کا ہاؤسنگ اس کا بیڈنگ اس کا فوڈ کا وہ صحیح ہونا چاہیے نمبر تری ڈائیٹ اس کا کمپلیٹ ہونا چاہیے نمبر فور فوٹ کی ڈیزیز اور لیمنائٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی فیکٹر ہوتا ہے تیسرا ہے انویارمنٹ اس کو انویارمنٹ اچھا رکھیں گے تو اس کا فوٹ بہتر ہوگا اس لیے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کی شوئنگ کرنی چاہیے ہر مہینے اس کی شوئنگ ہوگی کہاں وال کی ٹرمنگ ہوگی وال کی ٹرمنگ ہوگی سول کی ٹرمنگ ہوگی اینیمل کمفرٹبل ہوتا ہوگا اور اس کو سپلیمنٹ کونسی دیتے ہیں پاوڈر ہوتا ہے وائٹ گولڈ پاوڈر آتا ہے اس کو سپلیمنٹ ہوگی ویٹرامن سے ہیں منرل سے ہیں ڈیفیشنسی ہوگی تو وہ درست ہو جائے گا تو یہ ہمارا یہ جو میسیج ہوتا ہے صرف اسٹوڈنٹ ڈی وی ایم اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں ہارس اونرس کے لیے بھی ہیں آج کی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ہے موسیقی